اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی ساتھا ٹوٹکہ شیئر کرنے والی ہوں جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سردیو کا موسم شروع ہو گیا ہے اور اس موسم میں سکین بہت زیادہ حراب ہو جاتی ہے درائے ہو جاتی ہے تو اس کو مدی نظر رکھ کر آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکہ شیئر کرنے والی ہوں اس کے لئے آپ کو چار چیزوں کی ضرورت ہوگی جو کہ آسانی سے آپ کو آپ کے کچن میں مل جائیں گی اس کے لئے دو چمچ چاول کاٹا دو چمچ چو کاٹا اور ایک چمچ آپ کو ملائی اور حس بے ضرورت آپ کو دو چاہیے ہوگا کرنا پچھ ہی ہے یہ ساری چیزیں آپ کو ساپی رزر آرہی ہیں پریش دود ہے اگر آپ کے پاس تو وہ لے لیں اگر پریش دود آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ وہ جو ایوی ڈیو ٹیپ وہ لے سکتے ہیں کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن لینا آپ کو دور ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ کیا کچھ ہے یہ ہمارے پاس جو کاٹا ہے جو کاٹا ہے اس کے لائبہ یہ ہمارے پاس چاول کاٹا ہے چاول کاٹا جو کہ میں نے بزار سے لیا ہوا ہے بزار سے لیا ہوا ہے لیکن میں کچھ اگلی ویڈیوز ایسی بناوں گی جس میں میں آپ کو گھر میں چاول کاٹا بنانا سکھاؤں گی اور یہ ہمارے پاس سامنے فریش ملک ہے جس کو ملائی بولتے ہیں اور اس میں آپ کو مقتار بتا دوں کہ یہ مقتار کتنی کتنی لینی ہے جو جو کاٹا ہے مقتار آپ نے مگتار آپ کو سیم رکھنی ہے دو چمچ آپ نے اس میں چاول کاٹا لینے اور دو چمچ ہی آپ نے اس میں چاول کاٹا لینے اور ایک چمچ اس میں آپ نے ملائی لینے اور ہس بھی ضرورت جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا دودھ لینے ملائی میں نے پہلے سے رکھی ہی ہے اب یہ کڑنا کیا ہے کہ اس میں جو کاٹا ہے میں سارا اس میں یہ ایٹ کر دوں گی اس کے بعد یہ جو چاول کاٹا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم نے یہ جو دودھ ہے اس کو ہس پہ ضرورت لیں گے ہس پہ ضرورت ہم اس میں ڈال دیں گے لیکن یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے بنانا ہے اس کو گاڑا سا پیسٹ ہے مجھے بہت ہلکا ہوتے ہیں اور وہ ڈ ہم نے رکھنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا گاڑا سا جیسے آٹا پچھ جاتا ہے اس کو ویسے ہم بنائیں گے ایک دام سے آپ دودھ مت ڈالنا آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بنا لیں اس پیسٹ کو ہمارا تیار ہو جائے گا اس نے اب ہمیں تھوڑا سا دودھ ہو چاہیے بلکل تھوڑا سا اور اس کے بعد یہ پیسٹ ہمارا تیار ہو جائے گا جی ناظرین یہ آپ کے سامنے کی پیسٹ ہمارا تیار ہے اب اس کو آپ نے جب بنانا ہے اس پیسٹ کو تو فورٹ ایک دام سے آپ نے اس کو لگانا شروع نہیں کرنا اس کو آپ نے پانچ منٹ یا دس منٹ آپ نے رکھتے ہیں اگر آپ چلدی میں ہیں تو اس کو پانچ منٹ صرف رکھتے ہیں تو یہ اپنا کام کر دے گا پانچ منٹ اس کو رکھنے آپ نے پانچ منٹ رکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پیسٹ کو آپ نے اپنے فیس پر گردن پر بازوں پر ہاتھوں پر اس کو لگا دیں لگانے کے باد آپ نے اس کو پانچ منٹ سے بیس منٹ تک شو لگ Lena پر آپ نے اس کو پانچ منٹ اس پر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ پانچ سے دس منٹ اسگو لگا دیں گے ح ان کا کام کر دیں گے ترک گے جی from議 Uz its bank کی özell perguntٹ ایک ان کی منا یہ ہے اور باہر آپ کی اپنے اپنے مو früh春 فرّا ولیا جارنا گے اور بازوں پر چہہاں بھی پیسٹ لگانا ہے آپ نے اس کو مساج کر لیں اور مساج کرنے کے بعد یہ آرام سے آپ کے مو سے بازوں سے ملائی کی وجہ سے اترنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ساتھا پانی سے تھڈا پانی جو ہے اس کے ساتھ اس کو آپ نے پیسٹ کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکنچ ہے وہ آئیلی آئیلی آپ کو لگے گی کیونکہ اس میں ایک پورا چمچ میں نے ملائی ایڈ کی ہوئی ہے لیکن آپ نے لگانے کے فوراں بعد اس کو سابن کے ساتھ آپ نے مونی دھونا اس کو آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اپنا مون دھونا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیلی اگر آپ یوز کر رہے ہیں اس کو تو ایک ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کو یہ ایک بہت اچھا ریزارٹ دے گا کیونکہ میں نے ہوتی ہے گھر میں ٹرائی کیا ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ہی ساتھا پیا اور آسان ٹوٹکا بھی ہے تو جی ناظرین آپ اس ٹوٹکے کو ضرور کریں ٹرائی کیجئے گا اور پھر اگر آپ کو پسند ہے تو ضرور کمنٹ کریے گا لائک کریے گا اور میرے چینل کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے اور اسی طرح پہ آپ کو بسید ویڈو ہے جو بتاتے رہوں گی بسید ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی